اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتن می لسانی ویفقہ قولی سورة البکرہ آیت نمبر ستارہ انانی مثال اس بندے جے یہ جس اگ بالی تیرد گیرد نیا چیزاں لوئی وچ آیاں ہی سیاں کہ اللہ انہ نے نور کی کی نہیں گیا تو انہ کی انیریاں وچ چھوڑ دیتا جڑے نہیں تکنے اس آیت وچ منافقہ نے گروہ نہ ذکر کیتا گیا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ تو دیگر صحابہ کرام اس آیت نہ مطلب اے بیان فرمایا کہ جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اورا مدینہ تشریف آن دی تو کچھ لوگ ایسے سے جڑے مسلمان ہوئی گئے پر اے لوگ پھر جلدی اسلام تو پھری گئے تیر منافق ہوئی گئے انہانی مثال اس بندے جائی ہے جڑا نیرے وچ سا پھر اس اگ بالی تیر اس اگ جڑی ہے اسنی لوئی نال اسنے ارد گرد نامال روشن ہوئی گیا تیر اس کی اپنے فیدے تیر نقصان نی ہر چیز صاف صاف نظر اچھن لگی پئی تیر پھر اچانک او لو بجی گئی تیر او پیلو نی طرح نیرے وچ چلا گیا بلکل ایہ حال انا منافقہ ناسا کہ پہلے او شرک نیرے وچ سے پھر مسلمان ہوئے تیر لوئی وچ آ گئے تیر انا کی حلال تیر حرام خیر تیر شر صاف صاف نظر اچھن لگی پیا تیر پھر او دوئی واری کفر تیر نفاق نی طرف مڑی گئے تیر ساری لوگ گل ہوئی گئی آیت نمبر اٹھارہ دورے گونگے انے وے تیر او نہیں مرن لگے اس آیت چسان کی اے چیز سمجھائی گئی کہ ہک چیز ہونی دلے نی سمجھ دلے نی سج بج تیر اسنا نا آیا بصیرت تیر جس ویلہ بصیرت ختم ہوئی گچ ہے تیر نا انسان حق سچ گل سنی سکنا نا حق بولی سکنا تیر نا حق تکی سکنا اس واسطے او اللہ تعالیٰ نے نیڑے سننے نی طاقت رکھنے نے باوجود دورایا بولنے نی طاقت رکھنے نے باوجود گونگایا تیر نظر رکھنے نے باوجود او اننایا آیت نمبر انی اور وی یا اسمانی بدلنی طرح جس ویچ نیرا تیر کڑاک تیر بجلیو ہے تیر موت سو ڈری تیر کڑاک کے نی وجہ نال اپنی انگلیاں اپنے کنہ ویچ بائی کننے تیر اللہ تعالیٰ کافران کی کیرنے والایا آیت نمبر وی نیڑے آکے بجلی انہ نی اکھیاں کی اچھکائی تک ہی نہیں گچھ ہے جس ویلے انہ واسطہ روشنی کرنی تیر او ٹرنے پھرنے تیر جس ویلے نیرا کرنی تیر کھلی رہنے تیر جے اللہ چاہے تیر انہ نیا کنہ کی تیر انہ نی اکھیاں کی بیکار کری سٹھ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز اپر قدرت رکھنے والایا انہ دو آیتنا ویچ منافقہ نے ایک اور گروہ نہ ذکر ہویا پچھلی آیت ویچ وی منافقہ نے گروہ نہ ذکر ہویا ایو گروہ سا جڑا ایمان آننے تو بعد مکمل طور پر ایمان تو پھری گیا ایک اور قسمنا گروپا اللہ تعالیٰ اتھے ایک اور مثال بیان کی تھی کہ فرض کرو کہ ہک بارش ہوئے تیر اس نال ترے چیزاں ہون قدر نیرہ وی نمبر ایک نمبر دو قدر بجلی چمکے تیر نمبر ترے قدر بجلی کڑکے ان اس بارش سو مرادی اسلام تیر نیرے سو مرادی اسلام نیرہ پر ٹڑنے نی وجہ نال جنا تکلیفان کی چلنا پینا تیر بجلی نی چمک سو مرادی او فیدے جڑے اسلام نیرہ پر ٹڑنے آن ٹڑنے آن کوئی مشکل یا قربانی دینے نا ویلہ اچھا ہے تیر اے لوگ کھلی رہنے اور اسنے کو لوں نسنے نی کوشش کرنے یا اس طرح آنکھ ہو کہ اے لوگ کوئی قربانی دینے آستے ہیں کوئی مشکل چانے واسطہ تیار نہیں ہونے تیر جس ویلہ چمک نظر اچھا ہے یعنی اسو مرادی جس ویلہ اسلام نی راہ پر ٹڑنے نال فائدے نظر اچھا ہے تیر او اس راہ پر ٹڑی پہنے اور اسلام اچ داخل ہوئی گشنے تیر جس ویلہ انہ کی کڑاک سنائی دے یعنی کہ جہاد نا موقع اچھا ہے تیر او اپنے کنہ ویچ موت نے خوف نال انگلیاں دے کنے پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ موت نے خوف نال کنہ ویچ انگلیاں دے کنے سو موت ٹلی تے نہیں سکنی یعنی کہ اگر او مرنے نے خوف نال جہاد سو کترانے یا جہاد سو بچنے تیر موت کی تے نہیں ٹالی سکنے اس واسطہ ہے کہ موت تے بہرحال اپنے وقت تب ریسی تیر آخر ویچ آکھیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تیر اپنی دتی یا سلائیتان ویچ کوئی بھی سلائیت واپس کی نہیں سکنا مثلا کہ سننے نی سلائیت تکڑے نی سلائیت پریا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم نی وجہ نال انہا لوکاں کی اچھے مولت دیتی ہوئی تو اس واسطہ ہے انہا کی اللہ تعالیٰ نے عذاب کنوں بے خوف نہیں ہونا چاہینا وآخر تاوانا ان الحمدللہ رب العالمین مثلهم کمثل اللہ استوقدنا را فلما اضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمی فهم لا يرجعون او کصیب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر